آج ان سفارشات کو لے کر شباز شریف صاحب نے ملنا تھا ان کی کمر میں درد تھا وہ نہیں ملے تو کیا پھر کیپٹن سفدر ان سفارشات کو جا کر ملے کیونکہ وہ جو نواز شریف صاحب کا پیغام دے رہے ہیں وہ تو مارچ میں شرکت کا ہے جی شازیب بڑا اچھا آپ نے سوال کی اور مہربانی آپ کی یہ جو کمر کا درد ہے یہ شباز شریف صاحب کو ستائیس سال سے اور اس کو بھی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ سکرینز کے اوپر سارا میڈیا نہیں لیکن بڑا تمسخر اڑایا گیا مزاق اڑایا گیا یہ ویسے ہی بات ہے کہ کلسوم نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئی اور ان کو بہت تکلیف ہوئی ایک کلنک میں ہوئی تو بڑے بیانات آئے ان کو مرنا پڑا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو کینسر تھا اور وہ بیمار تھی اور یہ اسی طرح شباز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ بیماری یہ نہیں کہ آج ہوتی اور کل نہیں ہوتی پرسو نہیں ہوتی وہ تو ان کی حمت ہے کہ کس طرح کل بھی میٹنگ میں ان کو بارہ بار بار کھڑا ہونا پڑا کیونکہ ان کی کمر میں شدید درد تھی لیکن انہوں نے تمام سفارشات جس طرح وعدہ کیا تھا جو بات کی تھی وہ آج نواز شریف صاحب کو تمام لوگوں کی آرہ پہنچا دی ہے اور ان کو مل بھی گئی ہے نواز شریف صاحب کو اور انشاءاللہ کل اب میں سن رہی ہوں کہ نیب ان کو ایک دفعہ پھر دیرفتار کرنے کے لیے صبح نیب کورٹ میں پیش کر رہی ہے یہ علمیہ ہے اس قوم کا اس ملک کا کہ تین دفعہ منتخب وسیر آزم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور سرکاری خرد برد نہیں ذاتی کاروبار کے اوپر دوسری دفعہ ریسٹ کیا جا رہا ہے تو کل وہ جب واپس جائیں گے جیل میں تو وہ دیکھیں گے اور وہ کل ہی انشاءاللہ یا پرسوں تک ہم اس کا حتمی اعلان شباز شریف صاحب کر دیں گے اللہ صحت دے شباز شریف صاحب کو اور بالکل ان کی جو کمر کا درد ہے اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے مگر ساتھ میں بتائیے آپ نے پھر ون وے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو جو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا شباز شریف تو نہیں گئے مگر پیغام پہنچا دیا گیا تو پھر نواز شریف کی طرف سے جو پیغام آیا وہ وہی ہے جو کہ کیپٹن سفدر نے بتایا آپ وہ نہیں بتا رہی انہوں نے کیا جواب دیا جی بالکل نہیں نہیں میں بالکل بتاؤں گی جی میں مس کر گئی میں معذرت خواہ ہوں لیکن دیکھیں کیپٹن صاحب بالکل آج ان کی ملاقات تھی اور انہوں نے آ کر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ اصولی طور پر ہم بھی کہتے آئیں کہ نواز شریف صاحب نے اور میاں شباز شریف صاحب کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم ضرور پاکستان کی عوام جس مشکل میں ہے اور دوہزار اٹھارہ میں جو مینڈیٹ چوری ہوا مولانا صاحب کے ساتھ ہیں لیکن ستائیس اکتوبر کو ہم نے موخر کرنے کو کہا لیکن انہوں نے انانس کر دی باقی سب باتیں ایک طرف تو ان کو تمام سے فارشات مل گئی ہیں اور کل وہ پروپر پیغام کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ وہ شباز شریف صاحب کو پیغام بھجوائیں گے اور اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ شباز شریف صاحب انشاءاللہ پرسوں کریں گے موسیقی